بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا دنان اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا دنان یوویو جینل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کاروبار کی اقسام کو ڈسکس کیا تھا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹینٹ اینڈ ویکنس آف سول پروپریٹرشیف بیزنس یعنی اس کاروبار کی کوبیاں اور کامیاں اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سول پروپریٹرشیف بیزنس کی ڈیفنیشن کو ایک بار دیکھ لیتی ہیں تاکہ سٹینٹ اوف ویکنس کو سمجھنے میں آسانی ہو ایک بیزنس اونڈ بائی ون پرسن اینڈ اپریٹر فار ہس اون پرافٹ اس کارل سول پروپریٹرشیف بیزنس یعنی ایسا کاروبار جس میں ایک سنگل پرسن ایک ہی آدمی کاروبار کو اپریٹ کر رہا ہو اس کو چلا رہا ہو اور پرافٹ اور لاؤس کا بھی اکیلا ہی پرسن ذیمہ دار ہو اسے سول پروپریٹرشیف بیزنس کہا جاتا ہے اسے واحد ملکیتی کاروبار کہا جاتا ہے تو اس کی سٹینٹ اور ویکنس بھی ہیں یعنی اس کی کچھ خوبیاں اور خامیاں بھی ہیں اس کو ہم ون بائی ون ڈیسکس کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہے اونر رسیب آل پرافٹ یعنی اس کا مطلب ہے اس کاروبار میں کیونکہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے سنگل پرسن ہوتا ہے اس لیے اس کاروبار میں جتنا بھی پرافٹ یا لاؤس ہوتا ہے وہ ایک ہی اکیلے پرسن کو برداشت کرنا پڑتا ہے یعنی اگر کاروبار کو پرافٹ ہوگا تو وہ بھی اکیلے پرسن کو ہی جائے گا اور اگر کاروبار کو لاؤس ہوگا تو بھی سنگل پرسن کو ہی برداشت کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے لو ارگنائزیشن کاسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کاروبار میں کیونکہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے اور اس کاروبار کو چلانے کے لیے زیادہ کیپٹل کی ضرورت نہیں ہوتی کم سے کم کاسٹ میں کم سے کم ایکسپنس کے ذریعے بھی اس کاروبار کو شروع کیا جا سکتا ہے یعنی کہ تھوڑے سے کاروبار کے ذریعے بھی اس کاروبار کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے انڈیپینڈنس یعنی خودمختاری اس کاروبار میں کیونکہ ایک ہی پرسن ہوتا ہے اور وہ خودمختار ہوتا ہے اس لیے اس کاروبار کے متعلق جتنے بھی اگر کوئی دیسین میکنگ کرنی ہو کوئی فیصلے کرنے ہو تو وہ اکیلا ہی پرسن کسی بھی وقت بیٹھ کے فیصلے کر سکتا ہے اس کے بعد ہے سکریسی یعنی کہ رازداری اس کاروبار میں سکریسی ہوتی ہے کیونکہ اس کاروبار میں کوئی اور پرسن اس میں انوار نہیں ہوتا ہے ایک ہی پرسن ہوتا ہے اس لیے کاروبار میں کاروبار کی کتنی بھی سکلز ہوتی ہیں یا پھر کوئی کاروبار کی کوئی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بیلنس شیل کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہے یا پھر انکم سٹیٹمنٹ کی سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہے یا پھر پرافر یا لاس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہو سکتی ہے اس کی تمام یہ جو تمام معاملات کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی کسی کو بھی اور کسی اور پرسن کو پتا نہیں چلتا اس لیے اس کاروبار کی جو سیکرس ہیں وہ ایک پرسن کے پاس رہتے ہیں اس کے بعد سنگل ٹیکسیشن سنگل ٹیکسیشن میں یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کاروبار ہے اس کاروبار کو ایک سال میں ایک بار ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر کارپریشن ہو تو کارپریشن میں کیونکہ دو بار ٹیکس دینے پڑتا ہے ایک بار ہول انکم کے اوپر اور ایک بار جو کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے اس کی پرسنل انکم جو ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑتا ہے اس لیے اس کی سٹرنس ہے کیونکہ اس میں پورے سال میں اس کاروبار کے لیے ایک بار ٹیکس دینا پڑتا ہے اس کے بعد ہے easy desolation یعنی اس کروار کو ختم کرنے کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی مشروع نہیں کرنا پڑتا کروار کا مالک کسی بھی اس کروار کو ختم کر سکتا ہے اس کروار کو خاتمہ کر سکتا ہے اس کے بعد ہم کروار کی weakness کو discuss کرتے ہیں یعنی اس کی جو خامی ہیں ان کو ہم one by one discuss کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے انلیمٹیڈ لیبیلٹی انلیمٹیڈ لیبیلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کاروار میں قدانہ خاصتہ کوئی لاؤس ہو جائے تو پھر اس لاؤس کو پورا کرنے کے لیے کاروار کے جو مالک ہوتا ہے اس کی جو پرسنل جیداد ہوتی ہے پرسنل جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو سیلوڈ کر کر اس کاروار کے جو لاؤس ہوتا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے یعنی کہ اس کاروار کا جو مالک ہوتا ہے اس سارے کاروار کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے تمام جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی اپریشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کاروار میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوتی ہیں اس کو خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے اس کاروار کی جتنے بھی مشکلات ہوتی ہیں اس کو بھی خود ہی فیس کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کاروار کی یہ ویکنس ہے اس کے بعد ہے اس کاربار کی ایک ویکنس یہ ہے کہ اس کاربار میں جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اس کا جو مالک ہے وہ لونگ ترم کے لیے امپلائیز کی طور پر نہیں رکھ سکتا میکسیمم ٹو مانت کے لیے یا تھیری مانت کے لیے یا میکسیمم ایک سال کے لیے اپنے امپلائیز کو روز کر دیتا ہے اس کے بعد ان کو کیک اوڈ کر دیتا ہے یا پھر امپلائیز خود ہی چلے جاتی ہیں اس لیے یہ اس کی ویکنس ہے اس کے بعد جو اس کی لاسٹ ویکنس ہے وہ ہے لیک آف کنٹینیوٹی ان کیس آف آنڈر ڈائیڈ اس کی جو لاسٹ ویکنس ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کاربار کا جو مالک ہے تو جانا خواہتا ہے اس کی ڈیٹھ ہو جائے تو یہ کاربار ختم ہو جاتا ہے تو اس کاربار کو آگے پھر اگر اس کا کوئی چلانے بارا نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک سنگل پرسن ہوتا ہے اس لیے یہ پھر کاربار ختم ہو جاتا ہے تو ناظرین آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا مجھے رسول ضرور کیجئے گا اس چینل کو سیبسکرائب کریں لائک کریں اور کمیٹس ضرور دیئے اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ